نمستی دوستوں میں اس روز میری کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں رسوئی کی ایسی ایک چیز سے آپ بلکل بوڈی کو فٹ کر سکتے ہیں آپ بلکل ویٹ سے پریشان ہے تو ویٹ کو بلکل ختم کر سکتے ہیں اور بلکل فٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اور بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ کالی مرچی ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے آنکھوں کے لیے بھی اور کہیں پہ بھی آپ کو اگر کوئی چھوٹی جو باریک والی چھینٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر کٹ لینے پر بھی کالی مرچی کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کالی مرچی بہت زیادہ ایکٹی اوکسیجن پایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ہمارے سریر کے لیے کالی مرچی تو ہمیں کھانا ہی چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کارڈا بناتے ہو یا چائے بناتے ہو تو اس میں بھی کالی مرچی کا سیون کرتے ہیں تو دوستو یہ کالی مرچی ہمارے سریر کے لیے آنکھوں کے لیے بالوں کے لیے اسکین کے لیے ایلرگی کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہے کیونکہ اس سے ایلرگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جیسے داغ ہو جاتے ہیں جیسے کسی کے وہ کارٹنے پر تھوڑے لال لال داغ سے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا گھی میں اس کا استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں گھی میں لے کے تو دوستو یہ ہمارے سریر کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہوتی ہے کالی مرچی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم بتائیں گی کس طریقے سے لینا ہے اس کو تو یہاں پہ تھوڑی سی میں نے کالی مرچی لیے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا پانی تو دوستو کالی مرچی آپ صبح صبح کالی پیٹ بھی چبا سکتے ہیں ایک سے دو کالی دو سے چار کالی مرچی صبح صبح کالی پیٹ چبائیں گی تو آپ کی جو پาچن کے لیے ہے اس کو بہت اچھے سے ڈائیجسٹ کر دے گا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے ڈائیجسٹ کرتا ہے اور اس سے ہمارا جو ویٹ ہے وہ بہت ہی سپیڈ سے کھتم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گرم کر لیا ہے تو دوستو اب اس کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے اس کو بالکل تھنڈا نورمل ٹیمپریچر پر کرنا ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے گلاس میں ڈال دیا ہے تو اس کو آپ میں نے چھانا نہیں ہے کیونکہ اسی طریقے سے کالے مرچی کے جو چھوٹے ٹکڑے ہیں نا اس کو چبا چبا کر کے اس کا استعمال کرنا ہے اس کو ہمیں پینا ہے تو اس سے ایلرجی بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے بہت ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائے گی تو اس کو آپ تھوڑا سا دھائی میں بھی ملا کر کے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دھائی میں بھی آپ کا ویٹ کم کرنے میں اور وار بھی زیادہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے میں یہ مدد کرتی ہے جو کالی مرچی ہے کیونکہ دوستو یہ بہت زیادہ گنکاری چیز ہے ہمارے سریر کے لئے اور دوستو میں نے اور پوری جانکاری ڈسکریپسن میں دے رکھی ہے تو وہاں زا کر کے بھی آپ اس کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں اگر آپ ویٹ سے پریشان ہے تو بلکل بھی ٹینسن مت لیجی کیونکہ اس سے آپ کا ویٹ بلکل سپیٹ سے کم ہو جائے جو آپ کا جمع ہوا فیٹ ہوتا ہے جو چربی ہوتی ہے اس کو بلکل ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو اس کو آپ دہی میں بھی لے سکتے ہیں تو میں اس میں بھی تھوڑا سا ڈالوں گی تو دہی کے ساتھ میں بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ صوبہ صوبہ کھالی پیٹ اگر اس کو لیں گے تو یہ آنکھوں کی روسنی بھی بڑھاتا ہے کیونکہ آنکھوں کے لئے بھی یہ بہت زیادہ گنکاری ہے اور جب ہمارے خانسی جو کھام ہو جاتی ہے تو ہم اس کا سیون کرتے ہیں سہد کے ساتھ میں کیونکہ خانسی جو ملگم ہوتا ہے ہمارا اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچی اس طریقے سے ہم ڈالیں گے اور اس کو صوبہ صوبہ کھالی پیٹے سونے رات کو سوتے وقت اگر آپ ایک چمچ لیں گے تو آپ کی خانسی جو کھام جو گلے میں جمع ہوا ملگم وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا تو اس سے جو آپ کی چھانتی کا جمع ہوا جو کپ ہوتا ہے ملگم ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اور اس سے جسے استما کی دکت آپ کو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی ایلرجی کی دکت وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی اگر آپ کو جیسے جمع ہوئی خانسی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی کیونکہ رات میں یہ تھوڑی سی اتنی سی ماترہ میں ہی رات میں سوتے وقت اگر آپ لیں گے تو بہت زیادہ آرام ملے گے اس کے دماغی سے بھی مکت میں ہو جائیں گے اور ایلرگی سے بھی انفیکشن سے بھی آپ مکت ہو جائیں گے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اس سے آپ بلکل پریشان بھی رہتے ہیں اور یہ اس سے بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا دو سے چار بار استعمال کریں گے تو ان چیز کا اور اس سبی کے کچن میں مل جاتی ہے دوستو سبی کے گھروں میں مل جاتی ہے تو اگر آپ کو چیٹی کٹ گئی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے داگ دانے پڑ گئے ہیں آپ کی بوڈی کے اندر تو اس کو تھوڑا سا جو گھی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا مکس کر کر کے اور آپ لے سکتے ہیں آپ اس کا سیون آنکھوں کے لئے کرنے ہیں تو اس کو ایک چمچ گھی ڈال کر کے اور یہ جو میٹھا ہے اس میں آپ ملا کر کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ آنکھوں کے لئے بھی بہت زیادہ گنکاری ہوتی ہے تو یہ جیسے بولتے ہیں جمع کر کے کھانا ہے تو اس طریقے سے کالی مرچی کو میں نے تھوڑا سا گھی میں ڈال دیا ہے تو یہ ہے دوستوں آپ کی آنکھوں کی روشنی بھڑانے کے لئے تو اگر آپ بیٹ لوس میں اس کو کھا رہے ہیں تو بلکل بھی مت کھائیے کیونکہ گھی کا میٹھے کا تو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کو آنکھوں کی سمجھیا ہے تو آنکھوں کے لئے تو آپ کھا سکتے ہیں جیسے بیٹ کے لئے نہیں آنکھوں کے لئے ہے یہ دوستوں تو آنکھوں کی آپ کی روشنی بھڑے گی اس طریقے سے کھائیں گے تو کیونکہ اس کو دو دن کے لئے مکس کر کے رکھ دیجئے اور اس کو بعد میں کھائیں گے تو اس کا جو تیج ہوتا ہے گرم ہوتی ہے تھوڑی کالی مرچی تو اس کا یہ دو دن رکھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو ہر بیماری میں الگ الگ طریقے سے کھا سکتے ہیں اور اس کو مین ہے جو میں نے اس کو کوٹ کر کے پانی میں ڈالا ہے تو اس طریقے سے 3 سے 4 کالی مرچی کو اس طریقے سے اگر آپ پیس کر کے پانی میں ڈال کے پییں گے تو آپ کا جو ڈائیجیسٹ کا سسٹم ہے پیٹ کا جو پورا سنتولن ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہتی اس پیٹ سے ختم ہو جائے گا تو دوستوں سید میں آپ کو کھانا ہے سردی چھکام کے لئے اور آپ اس میں دھائی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس سے بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی بھڑتی ہے اور اس سے بھی آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے تو دوستوں اس طریقے سے اگر آپ اس چیز کا استعمال کریں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ بلکل فٹ بھی ہو سکتے ہیں اور دوستوں یہ اور بھی جیادہ فائدہ کرتی ہے آپ کی سکین کے لئے یا آپ کا چہرے کے لئے بھی بہت جیادہ فائدہ کرتی ہے دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تو آج کے لئے اتنا ہی